یعنی عارف ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اللہ کے سوا کچھ ظاہر نہیں ہوتا ہر ظاہر ہونے والی چیز سے اگر آپ کی نظریں عارف ہیں تو ہر چیز میں آپ خدا کو ڈھونڈ لوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی سیدنا محمد و علیہ آلی سیدنا محمد کمان تحب و ترضا بئنت صلی علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عارف بللہ کون ہے عارف کی کیا پہچان ہے عارف کس نظر سے دنیا میں رہتا ہے عارف کی پہچان کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو معارفت کے لائن میں ہیں اس چیز سے آشنا ہو سکے حضرت مقدوم سید اشرف جہاں گر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معارفت کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ معارفت یہ ہے کہ افعال صفات اور ذات کے مراتب ظہور میں حق تعالیٰ کے افعال و صفات اور ذات کا مشاہدہ کرنا یعنی دیکھنا ان مراتب میں ظاہر ہونے کی حیثیت سے یہ معارفت ہے بس سوچا رہی یعنی کہ افعال صفات اور ذات ایک ذات ہے اس کی ایک صفات ہے اور اس کا ایک فعل ہے اب یہ جہاں بھی صادر ہو یہ جہاں بھی ظاہر ہو دیکھنے والا ظاہر کرنے والے کو دیکھ لے نہ کی مظہر کو بس آجائے آئینہ ہمارا مظہر ہے آئینہ خود میں نہیں ہوں آئینے کے سامنے اگر میں آؤں گا تو کون ظاہر ہوگا میں ہی ظاہر ہوگا تو کائنات میں جتنے چیزیں ہیں در حقیقت ان سم میں ذاتے بار یہ تعلائی موجود ہے آپ نے فرمایا کہ اب اس کو سمجھنے کے لئے چند چیزیں ضروری ہیں آپ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ معرفت ایک ہے معرفت اجمالی اور ایک ہے معرفت تفصیلی آپ فرماتے ہیں کہ اجمالی طور پر جانی اور معلوم کی ہوئی چیز کو جانی اور یعنی پہچانی ہوئی چیز کو دوبارہ تفصیلی صورتوں میں پہچاننے کا نام معرفت ہے اجمالی طور پر عرفان یہ ہے کہ عالم میں موجود حقیقی عالم میں موجود حقیقی کون ہے لا موجودہ اللہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے عالم میں موجود حقیقی اور علیہ الاطلاق فائل حق تعالی ہے یعنی عالم میں ہم کسی کو خدا کے سوا موجود نہیں مانتے اور نہ کوئی ہے ان سب کیا فائل حقیقی حق تعالی ہی ہے اور تفصیلی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کو تفصیلی صورتوں میں اور ہر نئے واقعات میں پہچان لینا یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ذات باری یہ تعالی کو دیکھ لینا جب تک جب تک صالح کو توحید توحید اجمالی کا علم نہ ہو جب اس کو احساسی نہ ہو تو تفصیلی مشاہدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا سالک تفصیلی صورتوں اور ہر نئے متجاد واقعات اور حالات میں یعنی ہر ہونے والے چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو دھوڑ لے وہی ہے عارفِ بِاللہ یعنی نفع اور عطا نفع اور عطا اور منع نفع اور نقصان اور عطا وہ منع قبض اور بست میں ان صورتوں میں اب کیا کرے وہ کیسے محسوس کرے نقصان ہو رہا ہے تو کیا خیال کرے فائدہ ہو رہا ہے تو کیا خیال کرے تو نقصانات کے معاملات میں ادبارو نفع کے معاملے میں اننافعو اور مغطی و مانے اور قابض و باسد اللہ تعالی کو ہی جانتا اور دیکھتا ہے اسے عارف کہیں گے جو ان تمام حالات میں اللہ کی اس صفت کو شامل رکھتا ہے نہ یہ نہ کیے سمجھتا ہے کہ بندہ کر رہا ہے بس انجھوئے ہی یعنی عارف ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اللہ کے سوا کچھ ظاہر نہیں ہوتا ہر ظاہر ہونے والی چیز سے اگر آپ کی نظر عارف ہیں تو ہر چیز میں آپ خدا کو ڈھونڈ لوگے جو حق تعالی کا مشاہدہ اشیاء میں کرے جو عارف وہ ہے جو حق تعالی کا مشاہدہ اشیاء میں کرے اور اشیاء ظہورِ جمال اور تجلیاتِ جلالِ حق کا آئینہ ہے تمام اشیاء جو ہیں اللہ تبارک تعالی کی جمال اور تجلیات کا ذریعہ آئینہ ہے بس اشیاء ہی یعنی ہم نے جو چیز دیکھا ہم نے جو شئے دیکھا اس میں اللہ تعالی کا مشاہدہ کیا وہ عارف ہے اب آپ غلاب کے فل کو دیکھیں تو اللہ تبارک تعالی کی صفتِ حسن دیکھ لیں بات سمجھے یہ سمجھے کہ یہ فول حسین نہیں ہے اس میں اللہ کی صفتِ حسن ہے اللہ جمال ہے تو اللہ تبارک تعالی گلاب گلاب کے فول کے اندر اپنی صفتِ جمال کے ساتھ موجود ہے بات سمجھے اگر منفعت یعنی نفع والی چیز کا مظہر ملے تو جان لے کہ وہ اس میں اننافع اننافع کی تجلی ہے نفع کی صورت میں اگر کوئی ایسی نفع والی چیز ہو تو اس میں یہ خیال کرے کہ اللہ اس میں اننافع کی تجلی اس میں کام کر رہی ہے سبب کو چھوڑ دیں کس کے ذریعے نفع ہم پہنچ رہا ہے اس پہ نظر نہ رکھے یہ نفع یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اس میں اننافع کی تجلی سے ہم کو فیض اور نفع پہنچا رہا ہے جو اس مقام پر یعنی وہ نفع کی صورت کی ہم تس خیال کریں گے جو اس مقام پر جلوہ فرما ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں اننافع کے مقام پر جلوہ فرما ہے اور اس صفت کے ذریعے ہم کو نفع پہنچا رہا ہے اور اگر نقصان کا ظہور ہو تو جان لے کہ اس میں عدواروں کی تجلی ہے جو نقصان میں ہم کو ڈال رہی ہے بس ہم یعنی اگرچہ بظاہر نقصان ہے لیکن حقیقت میں نفع اور نقصان کی صورت میں یعنی ظاہرن تو یہ کہنا میں ہمارے لئے نقصان دے رہا مگر حقیقت میں نقصان نہیں ہے چونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت عددار سے ہم کو نقصان پہنچ رہی ہے اس میں جب اللہ ہی شامل ہے تو ہمیں اس چیز کی وہ نہیں بلکہ اب کرنا کیا ہے سالک اب یعنی اللہ اس میں عددار کے ذریعے اس پر اگر تجلی کر رہا ہے نقصان کی صورت آ رہی ہے تو اس میں یہ سمجھ لے کہ اللہ ہم کو متنبع کر رہا ہے ہشیار کر رہا ہے بس سمجھائی کہ اب تُس سے کوئی خطہ ہوئی ہے جس لئے نقصان ہو رہی ہے اب اپنی خطہوں کے طرف گوھر کر اور اس سے توبہ کر استقفار کر اور میرے دربار میں پھر سے رجوع ہو کر سربہ سجود ہو جا تاکہ میری صفت یہ جو تجلی کر رہا ہوں وہ رکھ جائے اور اس میں نافع سے تجلی دینا شروع کر دیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے یعنی عارف وہ ہے جو ہر شے میں خدا کو تلاش لے اور یقینا ہساری اشیاء یا عارضی ہیں اگر قائم کوئی ذات ہے تو ذات بار یہ تالہ ہے میں آپ کی شکل میں خدا دیکھ رہا ہوں آپ میری شکل میں خدا دیکھ رہے ہو نہ آپ موجود ہو نہ میں موجود ہوں اگر کوئی موجود ہے تو حقیقی معنوں میں اللہ کی ذات ہے آپ بھی فانی ہو میں بھی فانی ہوں اگر موجود لا موجود الا ہو اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں اگر کوئی موجود کی شکل میں ہے ہم اور آپ جو ذکر میں نفی اس بات کرتے ہیں کس بات کی نفی خود کی اور الہ کی اس بات لا سے نفی کی اور الہ سے اثبات کی اب ان ساری چیزوں کو عارف وہ ہے جو ہر شئے میں خدا کو ڈھونڈ لیں کوئی شئے اس کے نظر سے یعنی عارف کے نظر سے میں ہر آنے والی شئے میں وہ خدا کو تلاش لیتا ہے اب زندگی میں آپ لوگ جسے ایک ریاضت کرنے کے لئے بھی دیئے اور وہ ریاضت کر رہے تھے دوران ریاضت ایک سامنے آکے کھڑا ہو گیا تو مرید پیر صاحب سے تعلیم لیے محارفت کی محارفت حق کی کہ ہر ایک میں موجود ہے اب ان کے دل میں خیال آیا کہ جب ہر شئے میں اللہ ہی موجود رکھا اب وہ تو سامنے گھپاک سے دس لیا اب جب دس آ تو زہر جب چڑھنا شروع گیا تو بھاگے پیر صاحب کے پاس آئے حضرت ہی گزب ہو گیا کیا ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ ہر شئے میں اللہ ہی موجود ہے اور میرے سامنے 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 آیا تو میں مگر حالت غزب میں ہے شکل ادار میں ہے اس پر سامنے بچھو پر جتنی عیزہ دینے والی چیزیں ہیں اس میں اللہ کی صفت ادار کی تجلی ہے کیا ہے صفت ادار کی تجلی ہے اگر تُو نے سامنے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو تُو نے اللہ کی صفت ادار کی تجلی کو للک رہا ہے تو تیرا ہاتھ تو جلے گا اگر تُو اس میں انعافے سے فائدہ لینا تھا تو کوئی دودھ والی بکری کے پیٹ پہ پیر کر دودھ نکل سکتا تھا تو اتنی شعور تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے یا معرفت بے وکوفوں کا کام ہے کیا عارف کیا کسی پاگل کا نام ہے اب اللہ کے جو صفات ہیں اس کو ہر چیز میں اپنے نفع نقصان کے معاملات میں دیکھنا چاہیے میں نے اتنا اشارہ کر دیا باقی سمجھنے والے ان باتوں کو خوب آسانی سے سمجھ جائیں گے اللہ تبارک و جن جن لوگ مجھے سنتے آ دیکھتے ہیں مولی کریم سب کو اپنا عارف بنائے اور اپنے دوستوں میں شامل فرمائے اور اس طرح کے تعلیمات کے طرف ان کے زوک اور شک کو بڑھائے اور بہت ان لوگوں کو شکر گزار ہوں جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور جواب کے دے پانے کے اسباب ہمارے پاس نہیں ہے انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے برائے راست جواب دیا جائے اس کے لئے بھی ہمیں پروگرام سوچ کے رکھے ہیں انشاءاللہ ان لوگوں کو مایوسی نہیں ہوگی آئندہ اس کا بھی خیال لکھیں گے بہت سب کو اس طرح کی نیک محفلوں میں اور اللہ کے قرب میں جانے والی باتوں کے قریب آنے کے توفیق عطا فرمائے آمین ثمہ آمین برحمتی یا ارحمہ رحمین